یہ کہ ونٹر اولمپکس میں ہندوستان نے پارٹسپیٹ نہیں کیا الے سی والا ایشو تھا یا کچھ اور بھی نہیں ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہندوستان نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے کیا وجہ کیا تھی کہ نہیں گئے کیونکہ ایک بڑی میں کہوں گا گیدرنگ تھی اور دنیا کے تقریباً کافی سارے ممالک سے لوگ وہاں پہ آئے دیکھیں فغر بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے یہ جو سارا قصہ تھا اس کے تین روٹس ہے اس کے تین روٹس تو ایک ہے جو ہسٹورک میں بولوں گا رسہ کشی پہلے رسہ کشی نہیں تھی گلوان سے پہلے گلوان کے بعد چیزیں بدل گئی اٹھا چینہ اس بکا ہوسٹائل کنٹری پھر ہم نے اپ بین کیا پھر اپنے ہم نے پیچھے بات کی ہم ملین ڈالر کی ڈیل کی ہوئے اتنام سے بات چلتی کافی لوگوں سے بات چل گئی تو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ اپ بین ہو یہ ہو گلوان کے بعد کافی چیزیں بدل گئی جو چیزیں پہلے کہیں نہیں کئی انڈر کرنٹ تھا وہ مین کرنٹ میں آگے وہ چیزیں دکھئی اب دوسری بات یہاں میڈیا پہ گورنمنٹ پہ کافی ٹائم سے دباب تھا بھائی کہ ہمیں بیجن کے ہمیں گلوان کے بات یہ کھیل یاری دوستی اچھی بات ہے پر اگر آپ نے یہ ہوسٹائل وہ ہو اگر ملک دشمن آپ ہو لوگ بندوں کے تانے کھڑے آپ میرا ڈیپلائیمنٹ کر رہے ہیں آپ کبھی یہاں دنگا کر رہے ہیں کبھی وہاں دنگا کر آ رہے ہیں تو یا تو دشمن نہیں کر لو یا دوستی کر لو دونوں جو چلتی نہیں ملک دنیا میں ایک چیز ہے جی الوان was a tipping point دوسری بات تھا آپ نے دیکھا امریکہ اور یورپین یونین میں مین کنٹری کو رجحان چائن بیجنگ اولمپکس میں پارٹسپیٹ کرنا نہیں تھا تاکہ زی زنگ پنگ کو ایک اس کی ورلڈ میں دکھانا بھی تمہاری زیادہ کوئی رتبہ بڑھانی ہی ہماری زیادہ عقاد بڑھی نہیں ہے یہ بھی ایک فلٹیکل اور ڈپلومیٹک میسیج ہے تیسری بات ہی جو اگروں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم نے اس پہ اعتراز اور اعتماد دونوں درج کیا ہے اگر ٹا رہا ہے اس کو ٹائم بے ٹائم اس کے بارے میں بولا ہے یہ تینوں چیزیں پہلے نمبر وان ڈرنگل وان اور جو ہم نے سرینڈیا چائنا ہے جو بڑے آور ڈیموکرانٹیک پاور انہیں ڈیسیٹ کی آئیی ہمیں چینے کے اس میں نہیں جانا تاکہ چینے کو دکھا آپ کی اوقات ہیں کتنے نہیں ایفریکن کی کنٹریوں کو لاؤاؤ سہود امریکہ کی چھوٹی موٹی کنٹریوں کو لاؤということään امریکہ تو آپ جانتے ہیں یعنی اور کل ایک اور بہت اگرو والا مسئلہ بھی ہے جو آپ اٹروسٹیز کر رہے جو آپ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کی بائیبل اپنا ورزن نکالیں گے اور آپ آج ونسٹران میں دنگا کرا رہے آج وہاں دنگا کرا رہے آج کبھی آپ کا ہاتھ یہاں ہے کبھی وہاں ہے تو یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے نا یہ کہ جو ماحول ہے وہ پیار محبت بائی چارے کا نہیں ہے تو اس کو ایک چیز اور ہے کہ مطلب جس طرح سے بائی کارٹ ہوا تو کیا کوئی لگا آپ کو کہ کوئی مطلب تکلیف ہوئی چائنا کو کہ یار ان لوگوں نے جن جن لوگوں نے بھی بائی کارٹ کیا اس ایشو کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کیا تو کیا کوئی آپ کو لگا کہ ان کو کوئی مطلب اس سے کوئی پریشانی ہوئی کہ ہاں یار مطلب دنیا ہمارے خلاف کڑی ہو رہی ہے یا کہتے ہیں ٹھیک it's normal چلتا رہتا ہے کبھی کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے کبھی کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے دیکھیں آپ نے بڑا اچھے سوال پوچھے تو پہلے ایک last سوال میں ایک sentence رہ گیا تھا کیا ہوا جو ایک اور جو پھر ایک tipping point آئے ایک tipping point بلکل وہ کہتے ہیں جو آپ جیسے پھر balance بلکل ادھا چلا گیا جو کلوان کا ایک commander یا کوئی تھا اس کو انہوں نے torch bearer بنائے اس کا US Congress نے کافی ملکوں نے اس کا وہ کیا بھئی تم ایسے آدمی کو torch bearer کیوں بنائے تمہارے یہاں لوگ نہیں تمہارے یہاں کم یہ لوگ کی تو اب یہ میسیج کہہ دینے چاہ رہے آج australien آپ نے دیکھا australien میڈیا میں اور ریشیا میڈیا نے خود بولا ہے پینتالی سے اٹھالی سے سپاہی چینہ کے مرے جو وہ بتانی رہے افشلی تو وہ چار پانچ کی بات کر رہے اب اس ہی commander کو torch bearer بنا رہے ہو تو یہ جو آپ منشاہ آپ آپ دیکھیں اب آپ کہنے کو تو olympics کر رہے ہو پر اس میں یہ رنزش دشمنی بدلہ یہ سب چیزیں اپلا رہے ہو کیونکہ usually ہم athlete کرتے ہیں بھائی وہ جو ملیٹری کا کمانڈر جو بھی اس کا نام تھے وہ کونسا athlete ہے کس چیز میں اس کی مہارت ہے کہ کونسا وہ world class athlete ہے جو وہ torch bearer کرے تو کہیں نہیں کہیں وہ ایک tipping point تھا اس کے ہوتے ہو فخر بھائی کل جو ہمارا ambassador ہے چینہ میں بھائی 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 انہوں نے بھی بائکوٹ نہیں تو یہ protocol ہوتا جو ambassador ہو کم سے کم چلا جاتے ہیں بلکہ بھائی بھائی سب کی ہوتے ہم نہیں جائیں گے اب آپ کہا تھا میں ایک سوال بھائی چینہ کو کیا فرق پڑا ایک کارن ہوتا کمرشل ایک کارن ہوتا رتبہ دب دبا اوقات ورچس و ہندی میں کہتے ہیں تو دیکھیں اولمپک کو کرانے میں قریب پانچ چھے بلین ڈالر کا خرچہ لگتا ہے جو ایک سوال ڈور کا لگتا ہے ریونیو اس میں سے دس بیس ایک بلین آئے گا اب بولو گیا چائنا کے لیے دس چود تیرہ چودہ بلین بہت بڑی امور نہیں ہے چائنا اولمپک کیوں کارا رہا تھا کوئی کمرشل چیز تو ہے نہیں یہ تھا ورچس رتبہ دب دبا میں سب کو ملاؤں میرے آئے ہیں اب دیکھیں ہمارے بڑے لیڈر کی شادیو تھی سب پہنچ جاتے ہیں ہاں بالکل آپ دیکھیں آپ کسی بڑے ایکٹر کی جب ویرات کولی کی شادی تھی تو موڈی جی پہنچ گئے بلکل لازمی بات ہے ملہ یہ ایک عزت رتبہ نے موڈی جی کا ایک بات پتا اگر بھائی کسی بھی شادی میں جاتے ہیں تو پروٹوکل وغیرہ لگتا ہے وہ کہیں پانی بھی نہیں پیتے بس جاتے ہیں ایک منٹ آشیروہ دیکھیں نکل جاتے ہیں پر ہاں یہ دنیا بھر کام میں موڈی جی آئے تھے لازمی بات ایک آپ کے ہیڈ آف دا سٹیٹ جب آپ کسی کے ہاں آتے ہیں تو یقیناً بڑی بات ہوتی ہے اب جب آپ یہ ایونٹ کراتے ہیں آج جو ہم نے کومن ویلڈ گیمز کرائی تھی ہمارا ایمپیکٹ اور ریزلٹ چائنا کی بیجنگ اولمپک سے کہیں زیادہ تھا ریزن جو رہا ہے جو سب سے بڑا ریزن رہا ہے جس کے بارے میں کوئی اگرو کی بات کرتا کوئی کوئی جو دیکھیں آج کے ڈیٹ میں پانچ سے زیادہ ملین لوگ مر گئے وائرس تھمنے کا نام نہیں لے رہا کروڑوں ڈالرز ویکسنیشن پہ جارے گریب کنٹروں کے پاس آج کے ڈیٹ میں بھی بھائی سا بیکسنی نہیں ہے بلکل وہ مرے کوئی حساب نہیں رکھ رہا کوئی کنتی نہیں کر اور میں تو حیران ہو رہا تھا وہ وہ ڈیٹ پی ختم ہو گئی بہت سی کنٹریہ ختم ہو گئی ایم فیکٹ پیپل ایک یو این بی آر آلسو ایم فیکٹ میرے بھی رشدار وہ میرے بھی دوست گئے میرے میڈیا والے گئے جو ہمارے ساتھ پینل پہ بیٹھتے ہیں وہ گئے آج یہ جو دنیا ہوا ہے کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا وائرس یا تو وہاں لیپ سے لیگ ہوا یا لیک کیا گیا جو بھی وائرس آیا وہاں سے چینہ کی لیپ سے آگیا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب یہ جو انڈرکرنٹ ہے تو گورنمنٹ بھی فکر بھائی کہیں نہیں جو بھی ڈیموکراتک گورنمنٹ سے وہ مجبور ہو جاتی ہے they cannot go against the public sentiment as a public sentiment is against the china they have to go اب یہ لوگ بھی public sentiment بنائے کچھ کر رہے وہ ایسا کچھ کرنے رہے اب فرحب ان کو یہ پڑھا کہ جو جی zinkping نے جس اورا کے لیے دیکھیں تیرہ چورہ بلین ڈالر کی تو اولمپک کرنی رہا تھا چینہ کو ضرورت نہیں ہے اب جس اورا جس رتبہ جو status جو ورچس کے لیے دنیا بھر کے آئیں گے ہم یہاں دیکھیں گے وہ کہتے ہیں نا دل کے ارمہ آسوہ میں بھہ گئے ہم وفا کریں گے ہم وفا کریں گے اب وفا کریں گے یہاں تھوڑا چینج ہے ہم بے وفائی کر کے اور تب ہی تنہا رہ گئے ہم 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 ایک چیز رشیہ کڑا ہے چائنہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے کافی حد تک مطلب مختلف موقعوں کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ مطلب جس طریقے سے یوکرائن کا مسئلہ بھی چل رہا ہے بھی ختم نہیں ہوا ناٹو فورسز یا پھر یورپی یونین جو ہے یقیناً وہ یوکرائن کے ساتھ کڑا ہے سٹیٹ فارورڈ اور یو ایس بھی ان کو بیک کر رہا ہے جی اس وقت جو چائنہ اور رشیہ ہے وہ ایک سائٹ پہ کڑا اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے ناٹو کو کہ بھئی آپ کی ایکسپینشن یا ایکسٹینشن آپ لوگوں کی ہمیں اور مزید نہیں چاہیے جی یقیناً اگر انہوں نے حملہ کیا یوکرائن کے اوپر یا کچھ ایسی کوئی عرکت کی تو یقیناً وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے کیسا دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ کیا رشیہ چائنہ اور جو ناٹو فورسز پلس یو ایس یہ ایک سائٹ پہ آمنے سامنے کڑے دیکھیں یہ ابھی میں سج بتاؤں کہ ابھی دنیا میں جو کیوبن میزائل کرائیسیس تھی جس پارے ہم سب نے پڑھا شاید ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے بٹ یہ کچھ ویسا ہی بڑا مسلاہ کھڑا ہوتا ہے ابھی کہا ہے کہ ابھی جو بلادی میر پتر ہے اس کا ایک آرٹک سرکل کہتے ہیں اسے جیو پولٹکس آرٹک سرکل اس اس ایکسکلوسیو سپیر ریشیا ایکنومک سپر پاور نو ملٹری سپر پاور آج کی ڈیٹ میں بھی اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ملک چینہ اور ریشیا کا ملٹری ویس کوئی مقابلہ نہیں ہے اچھا ہے ایکنومی چینہ میں کہیں سارے ہیں ملٹری سپر پاور ایسکلوس ہے ریشیا has the capability to even to destroy the whole world ایک ریشیا میں technology آپ نے سناؤں گا کہتے ہیں ڈیڈ مین سوچ ڈیڈ مین سوچ میں آپ کو دو منٹ پر سمجھاؤں گا بہت بہت بڑا وشہ ہے but i will try to put it in a capsule ریشیا میں جو مسائل سسٹم لگے ہیں even after انہوں جو ٹریٹی کی یو ایس کے ساتھ ہٹائے کچھ ختم کیے اب بھی ہے اگر ریشیا پہ اٹاک ہوتا ہے اور ریشیا میں کوئی نہیں بچ سا اٹاک کرنے تو that ڈیڈ مین سوچ is a highly sensor based system وہ اکٹیویٹ ہوگا and the ڈیڈ مزائیز will fire without human intervention ان کی یہ دنیا میں کافی لوگ کو نہیں پتا ریشیا پہ اٹاک ہوتا ہے اگر ریشیا پہ اٹاک ہوتا ہے still ریشیا پہ اٹاک ہوتا ہے اور ان مزائیزوں کو پتا ہوتا ہے انہیں جانا کھا ہے اور اس تحتی میں ہم جو ایک دنیا میں بہت بڑی crisis دیکھ رہے ہیں احمد پودن کہا میں اگری with him وہ کہتا بھائی آپ اسے پتا گارنٹی می ریشن سکیورٹی ان آرٹک سرکل گارنٹی می سکیورٹی اس نے اس سے کہا نیٹو سے کہا میری سکیورٹی گارنٹی کیجئے مجھے کوئی تکلیف نہیں اگر آپ نیٹو کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں آپ نے چھوٹی موٹی کنٹرو تک نیٹو پہنچا دیا اب اگر آپ وہی والی بات کریں ایک ٹائم میں آپ کی منشاہ تھی ہم کیوبا میں مزائز ڈپلائی کریں آپ نے ایک بار پیچھے آرمنیا میں بھی یہی مسئلہ آیا تھا اب آپ کی منشاہ یہی ہے بھائی ہم ان مزائز کو لاکھ کے ہیں یوکرین میں گیا کہیں اس کے آس پاس کر دیں یوکرین لگا ہوا ارشیا سے اب بھائی اگر آپ باجو میں آکے توپ اور توپ کھانا لگا رہے ہیں مجھے آپتی تو ہوگی اب نہیں چینہ کی بات چینہ اور ارشیا کا کوئی سٹرٹیجک آلائنس نہیں ہے کوئی ملٹری آلائنس نہیں ہے ابھی جو بہت خراب حالت میں چلا چینہ سے باہر نہیں جا رہا آنے کے لئے اسے موقع چاہیے اگر بلادمین پوتین ان کے یہاں آتے ہیں دیکھیں اگر آج امریکن پریزیڈنٹ آ جائے انڈینز آ جائے جیپنیز آ جائے دنیا پر کے سارے یورپین یونین آ جائے تو بلادمین پوتین کی اتنی بڑی ریلیونس نہیں رہتی آج کی سب سے بڑا ورلڈ لیڈر جو بھی وہاں ہے وہ بلادمین پوتین ہے اور کوئی ہے ہی نہیں باقی تو سب گائے ہیں ایسے میں جو ہمارے ہندی میں کہتے ہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دو نا کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے پیچھے گھڑے پر ان میں ایک ترس ڈیفیسٹ ہے آپ بیٹل آف جنگو دیکھیں والری وارسٹوک پورٹ دیکھیں جو ریشیا کہتا ہے چینہ کہتا ہے ریشیا کا پورٹ میرا بیٹل آف جنگو میں ایک سو پہنٹالیس ریشیاں مارے تھے چینہ دینے کو تیار نہیں تھا ریشیا کو لور ورجن دیا ہے تو ایک ترس ڈیفیسٹ تو ہے پر جو ڈیزنگ پنگ ہے ابھی ان کے لئے ایڈوینٹیج ہے بھائی میں ترے ساتھ تھڑا ہوں یہاں ایک سمجھداری کا وشہ یہ ہے پتن صاحب ڈیزنگ پنگ پہ کتنا بروسہ کریں ڈیزنگ پنگ پہ ڈیزنگ پنگ پہ کتنا بروسہ کریں ڈیزنگ پنگ پہ پھر ختم کریں گے شارٹ آپ سے انسر چاہوں گا ابھی جب یکرائن کے اوپر ووٹنگ وہ رہی تھی تو ہندوستان نے ووٹ نہیں کیا کیا یہ ایک خاموش سپورٹ فور رشیا تھا کیونکہ اس وقت میں بلکہ آج بھی ایک شو میں بات کر رہا تھا کہ امریکہ اور رشیا کو اٹ ای ٹائم ہندوستان مینج کر رہا ہے بہت اچھے طریقے سے ایک پاکستانی فوجی آفیسر کے ساتھ شو کر رہا تھا تو میں نے اس کے اندر یہ بات کی کہ بھئی ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم سے اگر ایک مطلب ایک کو رازی کرتے ہیں اگر چین کو رازی کرتے ہیں تو پھر مطلب ہم سے جو ہے وہ کوئی اور ناراض ہو امریکہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر امریکہ کو توڑا ہم کر جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے اچھا چین والے کہتا ہے نہیں ہم نہ یہ والی چیز مجھے بتا دے کہ اس وقت جو ہندوستان کا سپورٹ ہے خاموش سپورٹ میں کہوں گا وہ رشیا کے ساتھ ایک یو ایس کے ساتھ دیکھیں ابھی فخر بھائی کیا ہے کہ ابھی جو ہم نے ڈپلومیٹکلی اس پہ میں آئی رہا تھا ملوی میں بھولنے والا تھا یہ بہت اچھا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے رشیا بھی امپورٹنٹ ہے امریکہ بھی امپورٹنٹ ہے بلکل ہماری ٹریڈ کی ڈپینڈنس ہے امریکہ پہ ہماری وار 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 مشینری کی کافی ڈپینڈنس ہے رشیا پہ رشیا پرانا دوست ہے امریکہ قوڑ کا ممبر ہیں جو جو سب میں جو جہاں گاٹ پستی ہے وہ ہے چائنا کو لے کے اس لئے ہم نے abstین کیا نہ سپورٹ کیا نہ ویروت کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دونوں کا ویروت یا دونوں کا سپورٹ کیونکہ ہمارے لیے ایک سائیڈ لینا بہت مشکل ہے اس لئے ڈپلومیٹکلی you have to take the middle bar آپ نہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہو دونوں کو سپورٹ کر رہے ہو آپ کو سپورٹ کر رہے ہو یا دونوں کو ہی ویروت کر رہے ہو کیونکہ آپ abstین کرنے کا مطلب ہی ہے because ہمارا یہ بھی ریلوان سے بھی ریلوان سے بھی ریلوان سے and we are the only country جو رشیا اور امریکہ کو آپ نے بہت صحیح کا جو ساتھ لے کے چلتا ہے this balance is really important this is extremely different hats off to Dr. Jai Shafinkar and Modi zi and all for managing this کیونکہ یہ balance شاید دنیا میں اور کوئی ملک کر نہیں پایا یہ بھی سچ ہے agree with you agree with you سمید بھائی بہت شکریہ آپ نے join کیا اور